گوڈ مارننگ ایوریون ویلکم ٹو آٹ او پوائنٹ چینل تو آج ہم جس گاڑی کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوزکی آلٹو اینی چارج 2018 موڈل ہے بلیک کلر میں ہے اور اینی چارج ہے اور 2021 اپریل کی جو ہے وہ امپورٹ ہے ریسنٹلی جو ہے وہ کراچی ڈرائی پورٹ سے کلیر ہوئی ہے تو فرسٹ آف آل 360 ویو دیکھیں اس کے بعد اس کی انٹیر بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ایکسٹیریئر بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ٹیسٹ ڈرائی بھی ہم کریں گے تو یہ اینی چارج ہے اکثر جو ہے مجھے کمنٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ سمپل آلٹو پہ کی ہے ریویو تو اینی چارج پہ بھی جو ہے وہ ریویو کرے تو ان دوستوں کے لیے آج کی ویڈیو سپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہے تو چلتے ہیں گاڑی کے اندر بہت خوبصورت ٹو ٹون جو ہے وہ اس کا جو ہے دروازے کے پردے ہیں اور ساتھ میں بہت خوبصورت ٹو ٹون میں جو ہے وہ ڈیج بورٹ وائٹ اور پڑک کلر کی کمبینیشن میں اور یہ اٹومیٹک شیشو کے ساتھ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بورٹیکشن کنٹرول اور لائن ایسسٹ جوٹی موٹی جو آپشن ہے وہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں ان دوستوں کے لئے جو فرس ٹائم چینل پر آئے ہیں تو کانٹی چینل سبسکرائب کر دیں اور آلٹو ای این ای چارج کی جو ہے وہ بیجنگ ہو گئی سوزکی کی ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈکی میں بھی کافی سپیس جو ہے وہ آویڈیپل ہے اور یہ پاکستانی ویرینٹ میں بھی آ رہے ہے جیپنیز ویرینٹ میں بھی آ رہے ہے پاکستان میں اس کو وی اکسل اور وی اکسر اور اس طرح کے نام ہے اور جیپنیز میں جو ہے وہ اس میں ال اور اس اور پھر آر ایس ٹربو ویرینٹ آ رہی ہے تو بیک سیڈ اس کی جو ہے وہ فولڈنگ ہے مطلب اگر آپ لگج یا کچھ سامان وغیرہ اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا چاہتے ہیں ساتھ میں میں بتاتا چلوں کہ یہ فور گریٹ گاڑی ہے 2018 موڈل ہے ایل ہے اور اس میں ایک سیمپل ویرینٹ بھی آتا ہے اور یہ جو ہے ساری ایٹومیٹک شیشے ہیں انیس لاکھ روپے جو ہے وہ آنر اس کی ڈیمان کر رہا ہے ایٹ جنریشن کی سوزکی آلٹو کافی فیمیس ہے ورلڈ وائٹ اور پاکستان میں اسے سیکنڈ جنریشن کہتے ہیں کیونکہ فرس جنریشن تو سوزکی مہران کی تقریباً بیس پچیس سال چھڑی تھی تو ابھی سیکنڈ جنریشن چل رہی ہے وی ایکس وی ایکس ایل اور وی ایکس آر کے نام سے اور جیپینیز مرکیٹ میں جو ہے یہ سوزکی ایل اور سوزکی جو ہے ایس اور آر ایس ٹربو کے نام سے ہے اور پاکی جو ہے انٹیریر میں اور اس کا اتنا فرق نہیں ہے لیکن گاڑی کی کنڈیشن اور مائلج اور بہت سارے آپشن میں جو ہے وہ جیپینیز گاڑی بہت حد درجے اس سے بہتر ہے وہ جب آپ دونوں خود یوز کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے تو چلتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی ٹیسٹ ڈرائیو بھی کرتے ہیں بہت خوبصورت جو ہے اس کا سپیڈو میٹر ہے اور اس میں جو ہے وہ اینی چارج اینی چارج میں بیسک کیلئی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک چھوٹی سی بیٹری لگی ہوتی ہے جب آپ کسی ریڈ لائٹ پر گاڑی رکتی ہے تو یہ اٹومیٹیکلی جو ہے اگر آپ نے بیلٹ باندھا ہو تو یہ بیٹری پر شفٹ ہو جاتی ہے اور فیوڈلس کی فیوڈ کنزمشن کافی اچھی ہوتی ہے تو اگر اس کی مائلج کی بات کی جائے تو کمپنی تو اون مطلب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بائیس سے چونتیس کیلومیٹر کے درمیان جو ہے وہ کرتی ہے تو لوکلی پریکٹیکلی جب میں نے چیک کی تو پریکٹیکلی یہ لوکل میں تقریباً جو ہے وہ تھائیس سے چوبیس دیتی ہے اور لانگ میں بھی سیمیلرلی بائیس انیس سے بائیس کے درمیان دیتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سپیٹ سے جو ہے وہ ڈرائیف کر رہے ہیں باقی انٹیریئر دونوں کے پاکستانی جو آلٹو ہے نئی شیپ جو 2019 میں لانچ ہوئی تھی اور جیپینیز ایک ہی ہے لیکن سٹاپ اور سیٹنگ مطلب کوالٹی اور انجن کوالٹی اور گاڑی کے ویٹ میں کافی فرق ہے جب آپ موٹر ویہ پر ڈرائیف کرتے ہیں سو ایک سو دس کے درمیان آپ کے ساتھ اگر آپ پاکستانی گاڑی میں ہو تو کوئی گاڑی آپ کے ساتھ گزرتی ہے تو پوری گاڑی آپ کو ہلا دیتی ہے مطلب ہوا کے تیز ہوا کے ساتھ یہ ایشو پر جیپینیز گاڑی میں بلکل نہیں ہے آپ کو بلکل یہ فیل نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے کہ پاکستانی جو آٹو ہے اس میں جو مٹیریٹ یوز ہوا ہے جو سٹیڈ یوز ہوا ہے جو جس سے گاڑی کی باڑی بنی ہے تو وہ ہلکا یوز ہوا ہے اور جیپینیز میں جو ہے وہ ہیوی ہے خیر اگر کوئی دوست اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ ٹسکرپشن میں بلکل پوچھ سکتا ہے نائنٹین لاک روپیز چیز کی اونر ڈیمان کر رہا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں